Welcome to our YouTube channel Technical Math Guruji Technical Math Guruji کے اس چینل پر ہم آپ کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں تو چلیے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں How to Calculate Mean by Direct Method Statistic ایک چپٹر ہے اسے سی کلاس ٹین کا اور جس میں جو ہے Mean معلوم کرنے کے لیے کچھ methods دیئے گئے ہیں اور method میں سے ایک method ہے direct method تو direct method سے کس طریقے سے Mean معلوم کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ویڈیو سب میں پہلے جو چپٹر ہے جس کا نام ہے Statistic یہ last chapter ہے 10th standard کا اور یہاں پر Mean معلوم کرنے کے لیے تین method دیئے گئے ہیں سب میں پہلا جو method ہے وہ direct method ہے پھر اس کے بعد کا method step deviation method ہے پھر اس کے بعد کا method ہے assume mean method تو ان تینوں method میں سب میں پہلے ہم direct method سے کس طریقے سے Mean معلوم کیا جاتا ہے ہم یہ دیکھنے والے ہیں دیکھئے student examination کے point of view سے بہت ہی important topic ہے تو اسے دھیان سے سمجھئے تو سب میں پہلے ہم question لے لیتے ہیں یہ direct method کے کچھ steps دیکھ لیتے ہیں تو steps جو ہے یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں دھیان سے step دیکھئے اور اس step کو آپ follow کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ easy لگنے والا ہے step one make four columns آپ کو four columns بنانے ہیں چار columns آپ کو بنانے ہیں اس کے بعد step two write classes in first column first column کے اندر آپ کو classes بنانے ہیں class intervals لکھنے ہیں first column کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے پہلا step چار column بنانے ہیں دوسرا step جو چار column بنانے ہیں سمی سے پہلے column کے اندر آپ کو class intervals یا classes آپ کو لکھنے ہیں step number three write class mark x i in second column دیکھئے class mark جو ہے concept ہے یہ ہم آپ کو آگے سمجھانے والے ہیں class mark اس کو denote کیا جاتا ہے x i سے second column کے اندر آپ کو class mark لکھنا ہے پھر اس کے بعد step number four write frequencies f i in third column frequencies کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو question کے اندر بتا دیں گے تو frequencies آپ کو جو ہے یہاں پر third column کے اندر frequency لکھنا ہے step number five write product x i into f i in fourth column fourth column کے اندر یہ جو x i ہے اور f i ہے ان دونوں کا multiplication کر کے fourth column کے اندر آپ کو لکھ دینا ہے step number six use formula to calculate the mean mean معلوم کرنے کے لئے ایک formula ہے جو کہ نیچے دیا جا رہا ہے اس formula کو آپ follow کریں گے by heart کریں گے اور جب آپ کو direct method سے mean معلوم کرنے کے لئے question آئے گا اس کو آپ وہاں پر use کریں گے تو mean x bar is equal to summation of f i x i into f i upon summation of f i دیکھئے یہ جو symbol ہے یہ summation کا symbol ہے جیسے sigma بھی کہتے ہیں اس symbol کا ہم use کر رہے ہیں sum کرنے کے لئے x i into f i جو x i اور f i والا column ہے اس کا sum upon جو f i والا column ہے اس کا ہم جو ہے sum کریں گے یعنیc sum کرنا مطلب addition کرنے چلیے question لے لیں گے اور question سے آپ کو سمجھائیں گے question is given below is the distribution of money in rupees collected by the students for flood relief fund flood relief fund کے لئے flood relief کے لئے کچھ fund جمع کیا گیا کچھ student نے fund جمع کیا ہے یہاں پہ دیکھیں گے ہم اور کتنا کتنا fund جمع کیا ہے یہ بھی دیا گیا ہے اور کتنے کتنے student نے وہ fund جمع کیا ہے جیسے 0 سے 10 روپیز تک جمع کرنے والے number of student 5 ہیں 10 سے 20 تک جو ہے جو روپیز fund collect کرنے والے 7 student ہیں 20 سے 30 5 students ہیں 30 سے 40 روپیز collect کرنے والے 10 student sorry 2 students ہیں اور 40 سے 50 collect کرنے والے 6 student ہیں تو یہ 0 سے 10 10 سے 20 20 سے 30 یہ classes ہوں گے class intervals ہوں گے 5 7 5 2 6 یہ frequencies کہلائیں گے تو جو first column کے اندر یہ لکھیں گے اور third column کے اندر یہ لکھیں گے اور class mark ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح کیسے معلوم کرنا ہے چلیے اس کا جو ہے ہم solution میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے سب میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار column آپ کو بنا لینا ہے یہ پہلا column ہے یہ دوسرا column ہے یہ تیسرا ہے اور یہ fourth column ہے پہلے column کے اندر آپ کو کیا لکھنا ہے student correct classes لکھنا ہے classes آپ کو question کے اندر دیئے گے ہیں 0 سے 10 10 سے 20 20 سے 30 30 سے 40 40 سے 50 یہ آپ کو classes لکھنا ہے دوسرے column کے اندر آپ کو لکھنا ہے class mark جس کو x i c ڈونٹ کرتے ہیں اب class mark کیا ہے کس طریقے سے calculate کیا جاتا یہ آپ کو بتائیں گے اس کے لئے چھوٹا سا فارمولا ہے اور 2 سے divide کرو 0 plus 10 upon 2 یعنی کہ 10 upon 2 ہو جائے گا 10 upon 2 مطلب 2 1 0 2 2 5 0 10 یعنی کہ answer ہم ملے گے آپ کو 5 اسی طریقے سے باقی کے بھی آپ class mark calculate کریں گے دیکھیں آپ پر 10 plus 20 30 30 upon 2 مطلب 15 یہاں پر آپ دیکھیں گے 20 plus 30 upon 2 20 plus 30 50 50 upon 2 means 25 اسی طریقے سے 70 upon 2 یعنی 35 اسی طریقے سے 90 upon 2 مطلب 45 تو یہ ہو گیا جو ہے class mark class mark معلوم کرنا آپ کو سمجھ میں آ گیا چلیئے third column میں آپ کو frequencies لکھنا ہے frequencies بھی question کے اندر دیے جاتے ہیں تو آپ frequencies question میں table کے اندر جتنے instrument ہے وہ آپ یہاں پر لکھ لیں گے اس کے بعد اس کا آپ سب کا addition کر دیں گے 5 plus 7 plus 5 plus 2 plus 6 تو اس کا total یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تو اس کا total آپ کو ملے گا 25 اگر آپ اس کا sum کرتے ہیں تو اس کو آپ denote کریں گے summation of fi اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے summation of fi is equal to 25 اب دیکھئے اگلے column کے اندر x i into fi x i اور fi کا multiplication کرنا x i into fi یعنی 5 اور 5 کا multiplication کریں گے جب 5 5 کا 125 35 into 270 45 into 6 270 اور 25 105 125 70 270 سب کا ہم sum کریں گے اور sum کریں گے یہاں پر لکھیں گے summation of x i into fi x i اور fi کا ہم sum کر رہے ہیں 5 95 اس طریقے سے table آپ نے بنا لیا question کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر کیا ہے آپ کو class mark معلوم کرنے آپ کو question کے اندر دی گئی اب کس طریقے سے mean calculate کریں تو اس کے لئے آپ کو ہم نے فارمولا بتایا تو چلیئے دیکھیں یہ تیبل یہاں پر فارمولا use کریں گے فارمولا کیا ہے mean x bar is equal to summation of x i into fi this is the formula فارمولا لکھ لیں فارمولا mean x bar is equal to x into fi کیا ہے یہاں پر 595 ہے 595 لکھیں گے summation of fi کتنا ہے 25 جب 595 divided by 25 آپ کرتے ہیں تو آپ کو ملنے والا ہے 23.80 اس کو 25 سے divide کی جی آپ کو ملے گا 23.80 اس کے بعد اس کا final answer لکھنا مت بھولیے the mean تو اس طریقے سے آپ نے پورا question complete کیا امید کرتے ہیں کہ یہ concept آپ سمجھ میں آئے ہوں گے direct method جو ہم نے آپ کو سمجھانے کوشش کی ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو بلکل آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی اور سے آپ ویڈیو کو آپ دیکھیں تو ہمارا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا complete دیکھا تو اس کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنی بات کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ آپ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے اس ویڈیو پہنچے اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو اور ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے بات بیل آئیک 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 تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے تھانک یو ونس اگین